دو گز صحی مگر یہ میری ملکیت تو ہے اے موت تو نے مجھ کو زمیندار کر دیا رہا تندوری ایک بارتی اردو شاعر اور اندی فلموں کے نگمہ نگار تھے وہ یونیورسٹی میں اردو عدب کے پروفیسر بھی رہے انہوں نے کئی بارتی ٹیلویجن شو میں کام کیا انہوں نے کئی گلوکاری کے ریالٹی شو میں بطور جج سلیا رہا تندوری گیارہ اگست بروزمنگل دوزار بیس کو انتقال کر گئے بارت میں بڑھتے ہوئے کرونا انفیکشن کے دوران مشروع معروف شاعرات تندوری بھی اس وبا سے محفوظ نہیں رہ پائے اور بوجہ ہارڈ اٹیک اور کرونا ٹیسٹ پازیٹیو ہونے کی وجہ سے انتقال کر گئے انہوں نے اپنی ٹوئٹ میں لکھا تھا کہ کووٹ کی شروعاتی علامتیں نظر آنے کے بعد کل میرا کرونا ٹیسٹ کیا گیا جس کی رپورٹ بازیٹیو آئی ہے اسپطال میں ایڈمیٹ ہوں دعا کیجئے جلس جلس اس مماری کو شکست دے دوں ستر سالہ شاعرات تندوری نے اپنی ٹوئٹر پیغام میں لوگوں سے دعا کی ابل کی تھی اور ساتھ ساتھ یہ بھی گزارش کی تھی کہ خرید جانے کے لیے انہیں فون نہ کیا جائے اس سوالے سے یہ بھی لکھا کہ میری ایک اور التجاہ ہے کہ مجھے یا میرے گھر والوں کو فون نہ کریں میری گھریئے ٹوئٹر اور فیس بک بھر آپ کو ملتی رہے گی اہد حاضر کے مشہوری شاعر راہ تندوری کا انتقال اردو شاعری کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہے راہ صاحب نے اپنی شاعری کے ذریعے عوام کے ساتھ ساتھ علمی و عدبی حلقوں کو بھی متاثر کیا ان کے متدد اشار زبان زدیاموں خاص ہیں راہ تندوری نے اپنی شاعری کا ایک الگ رنگ پیدا کیا ان کی شاعری میں سیاسی فکر نظر آتی ہے زبان و بیان کے ساتھ ساتھ اس نے ادا بھی ان کی شاعری کا ایک خاص وصف ہے ان کی لا جواب اور منفرد شاعری ہر پڑھنے اور سننے والوں کو گرویدہ بنا لیتی ہے ان کے پڑھنے کا انداز بھی سب کو اچھا لگتا تھا جو نیلیہ کی طرز کی شاعری نے ان کو بہت مقبول کر دیا تھا شاعری کی دنیا میں ان کا خلاق کبھی پورا نہیں ہوگا یہ سانیہ تو کسی روز گزرنے والا تھا میں بچ بھی جاتا تو ایک روز مرنے والا تھا سوریاں بریان خنجر ونجر